نمسکار خبرے بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتاز خان اور میں آزر ہوں ہمیشہ کی طرح اپنا بے حد خاص کارکرم خبر کی تیہ تک لے کر آپ کے درمیان اس کارکرم کے ذریعے ہمارا مقصد ہے ہر اس اہم خبر کی تیہ تک پہنچے جو سیدھے عام آدمی کے سروکار سے جڑی ہوتی ہے اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں ہمارے بیرو چیفز ہماری سب ہی سینئر ساتھی چلے شروعات کرتے ہیں رکھ کریں گے سب سے پہلے ہریانہ کا آپ کو بتا دے کہ آج مہندگڑ میں بیجو پی کی بڑی بیٹک ہونے جا رہی ہے مکہ ملتری نائب سینگھ سینئی اور پردیش دیکش محل لال بھڑالی اس بیٹک میں موجود رہیں ساتھی ہریانہ بیجو پی کے چنو پرباری دھرمیند پردان اور سہ پرباری بپلپ دیو بیٹک میں موجود رہیں گے سبھی ویدھائک اور سانسط بھی موجود رہیں گے بیجو پی کے اس بیٹک میں بیجو پی کے تمام بیدھائک اور سانسط شرکت کریں گے پردیش پدادکاری زلہ دیکش بھی موجود رہیں گے ساتیش پونیا سمیت ورشت نیت اپ ہی موجود رہیں گے ویدان سوچناب اور ہمیش شاہ کے کارکرم کو لے کر آج کے اس بیٹک میں بڑی چرچہ کی جائے تو بڑا اپ ڈیٹ ہے آپ کے ٹیو سکرین پر مکمتری نائب سینگ سینئی اور محلال بڑالی بھی آج بیجو پی کے اس بیٹک میں شرکت کرنے والے ہیں ہریانا بیجو پی کی بیٹک مہندگاڑ میں آجت کی جاری بڑ اور میرے ساتھ اس خبر پر ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر انیل موجود گئے ہیں انیل آج ایک بر پھر بیجو پی کا بڑا منتر ہونے جا رہا ہے مہندگاڑ میں ہریانا بیجو پی کے تمام بڑے چہرے اس میں شامل ہوں گے مکمتری نائب سینگ سینگ سینئی بھی ظاہر ہے ویدھان شوہ سبا چناف بلکس سر پر ہیں ہمیشاہ کا بھی دورہ سولتاری کو ہونے والا ہے کیا کچھ خاص آج کے اس بیٹک پر آئے گاڑا دیکھیں ممتاز آج کے بیٹک کی بات کریں آج بیجو پی کی بڑی مہتپن بیٹک مہندگاڑ میں ہونی ہے بیجو پی کے سب ہی ویدھائک سانسد جلہ آج ایکس پارٹی پتہ دکاری مہندگاڑ میں موجود رہیں گے دو پہر دو بجے کے دو بجے سے بیٹک شروع ہو جائے گی بیٹک میں ہریانا بیجو پی کے آج ایکس محلال بڑولی موجود رہیں گے مکھہ منٹری نائب سینی کی خاص موجودگی میں بیٹک ہونا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہریانا بیجو پی پر بھاری ستیس پونیا سہ اہ برباری سورندر ناغر وہ بھی بیٹک میں موجود رہیں گے میں منٹری اور ہریانا کے جو بیجو پی کے چناؤ پرباری ہیں دھرمین دے پردہ وہ موجود رہیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پردیش پر بھاری ستیس پونیاں وہ موجود رہیں گے ہریانہ بی جی پی کے سب ہی ویدھائک سب ہی منتری موجود رہیں گے کینڈریا منتری منہور لالی بھی اس بیٹک میں موجود رہ سکتے ہیں اس بیٹک میں کہنا کہیں جو گرہ منتری مشاہ کا سولہ تاریخ کا دورہ اس کو لے کر چرچہ کی جائے گی کیونکہ کل بی جی پی کی کور گروپ کی بیٹک ہوئی تھی پنجور گارڈن میں یہ بیٹک ہوئی تھی اس میں بھی کہنا کہیں مشاہ کے دورے کو لے کر بیٹک میں باتچیت کی گئی تھی اور جو آگر آج کی بات کریں آگر 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 جو آج کی بات کرے جیس میں آپ کو بتایا کہ اس بیٹک میں بھی کہنا کہ گرہ منتری مشاہ کے دورے کو لے کر چرچہ کی جائے گی جو او بی سی سمیلن ہو رہا ہے جس کو سمبودی گرہ منتری مشاہ کریں گے اس کے روپ ریکھا کس طریقے سے رہے گی کتنی بھیڑ وہاں پر جھٹائے جائے گی اس کو لے کر چرچہ کی جائے گی یوں کہیں کہ ممتاج بی جے پی جوڑ شور سے ویدھان سباد چناؤں کی تیاریوں میں جوٹی ہوئی ہے لگتار بیٹکے ہو رہی ہے کل کور گروپ کے بیٹک ہوئی تھی آج بی جے پی کے سبھی ویدھائک سانسد پتہ دکاریوں کی بیٹک ہوگی سولہ تارک کو مشاہیں گے یعنی بی جے پی جوڑ شور سے ویدھان سباد چناؤں کی تیاریوں میں جوٹی ہوئی ہے کافی اہم دور ہے یہ اس وقت سبھی پارٹیوں کے لیے اور کوئی پارٹی کسی طرح کی کسر چھوڑنا نہیں چاہتی ہے آمی شاہ کا دورہ بہت جلد ایک بار پھر سے ہونے جا رہا ہے ہریانہ میں ابھی پنچکولا میں ایک بڑی بیٹک میں انہوں نے شرکت کی تھی کیا لگتا ہے انیل جس سرگرمی کے ساتھ بی جے پی اور باقی پارٹیاں ایکٹیو ہیں اس وقت ویدھان سباد چناؤں پہلے سے زیادہ دلچسپ رہنے والا ہے بلکل دیکھئے پچھلے دنوں بی جے پی کی پردیش کاریکارنے کی جو وستاریت بیٹک تھی وہ بیٹک ہوئی جس میں بی جے پی کے کئی ہزار نیتاؤں نے شرکت کی پینتالوسو سے زیادہ بی جے پی کے نیتا کاریکارت اس بیٹک میں موجود رہے امیش شاہ نے پارٹی کے سب ہی نیتاؤں کو کئی نا کے ویدھان سباد چناؤں کی تیاریوں میں جھوٹنے کا نردیش دیا سولہ تاریخ قومی شاہ مہندگڑ میں آئیں گے اور وہ خاص طور سے اگر دیکھیں دیکھیں پنچکولا کی اگر بات کریں پنچکولا اگر اس پوری کی پوری بیلٹ کی بات کریں اتر حریانہ کی اس بیلٹ کی بات کریں بی جے پی کی مجبوط بیلٹ میں سے ایک ہے یہاں پر امیش شاہ اب بات کرتے ہیں مہندگڑ کی مہندگڑ دکسین ہریانہ میں آتا ہے مہندگڑ میں ہمیش شاہیں گے دکسین ہریانہ بھی بی جے پی کے مجبوط قلعوں میں سے ایک ہے یعنی جو رننیتی بی جے پی کی طرف سے بنائی گئی ہے پہلے ہمیش شاہ اتر حریانہ میں آتے ہیں پنچکولا میں بڑی بیٹک کو سمبودیت کرتے ہیں کاریکرتوں میں جوش بھرتے ہیں اب ہمیش شاہ دکسین ہریانہ میں آ رہے ہیں کاریکرتوں میں جوش بھرنے کا کام کریں گے یعنی بی جے پی جو بی جے پی کے مجبوط کلے ہیں جو مجبوط بیلٹ ہیں اترہریانہ بی جے پی کے مجبوط بیلٹ میں سے ایک ہے دکسن ہریانہ بی جے پی کے مجبوط بیلٹ میں سے ایک ہے جہاں جہاں بی جے پی پہلے سے زیادہ پہلے مجبوط ہے ان علاقوں کو اور زیادہ کیسے مجبوط کیا جائے اسی کڑی میں جو گرہ منتری مشاہ کے دورے آ رہے ہیں اسی کے اندورب جو کاریکرم رکھے جا رہے ہیں پہلا کاریکرم اترہریانہ میں رکھا گیا پنچکورہ میں دوسرا کاریکرم دکسنہریانہ میں رکھا گیا تو ایسے میں بی جے پی کہیں کہ اپنے علاقوں کو مجبوط کرنے کا کام کرے سولتائی کو جب امیشاہ دکسنہریانہ احیروال کی بیلٹ میں آئیں گے تو کہنا کہیں کاریکرم جوش بھریں گے اس بیلٹ میں بی جے پی اور زیادہ مجبوط ہو کیوں کہ جو بی جے پی دوسری بار یا پہلی بار دونوں ہی بار جب جب سطہ میں آئی ہے تو دکسنہریانہ کا بڑا رول رہا ہے تو ایسے میں تیسری بار بی جے پی کو سطہ میں واپسی کرنے تو دکسنہریانہ میں بی جے پی کو اور زیادہ مجبوط ہونا ہوگا بی جے پی کے پاس جتنی سیٹے ہیں اتنی سیٹے برقرار رہے ہیں اور سیٹے بی جے پی کے خاتے میں اسی کو لے کر بی جے پی کے طرف سے یہ بیٹھ کے تیہ کی جا رہی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگلی اہم خبر پر بھی آپ کا روح کریں گے آپ نے دارشکو کو آگے بڑھتو بتا رہے ہیں کہ ایرانہ بی جے پی کے نب نیوکتہ دیکش کل اپنا پدبھار سبھالیں گے محلال بڑھولی چودھا جولائی کو اپنی نئی ذمہ داری سمالیں گے روز تک میں پاٹی کاریالے میں اپنا کاریبھار سمالیں گے اور صبح گیارہ بجے نئی ذمہ داری اسے آشنا ہو جائیں گے محلال بڑھولی اس در آن مکمانتری نائب سنگ سیانی موجود رہیں گے بی جے پی کے کئی ویدھائک اور سانسر بھی موجود رہیں گے ہریانہ بی جے پی کے کئی ورش نیتا اس دوران موجود رہیں رو کریں گے اپنے پولیٹیکل لیڈیٹرینل مور کا اس خبر پر بھی انلکائی روز پہلے یہ اناؤنس ہو چکا ایک محلال بڑھولی بطور پردیش دکش ویجو پی کی کمان سنبھالیں گے لیکن آدھیکارک طور پر کل اپنا یہ نیا عوضہ نئی ذمہ داری سنبھالیں گے محلال بڑھولی رو تک سید پارٹی دکتر میں تمام بڑے چہرے بی جے پی کے زوران موجود رہنے والے ہیں کیا خاص رہے گا کل کے اس کارکرمیانیل آپ بتائیں تفصیل سے دیکھیں یہ تو محلال بڑھولی کو ہریانہ بی جے پی کا آدھیکس بنا ہوئے کئی دن ہو گئے ہیں بی جے پی آل اکمان کی طرف سے کئی دن پہلے ان کے نام کی گھوشنا کر دی گئی تھی لیکن ویدیوت طور پر جو پدبھار کارکرم ہوتا ہے وہ کل رہو تک میں ہوگا کل رہو تک میں محلال بڑھولی ہریانہ بی جے پی کے ایدھیکس کے طور پر جو اپنا پدبھار ہے کارکرمہ وہ سنبھالیں گے اس دوران ہریانہ کے مکہ منتری نائف سینی خاص طور سے موجود رہیں گے مکہ منتری نائف سینی کی موجودگی میں محلال بڑھولی اپنا کارکرمہ سنبھالیں گے اس دوران جو حریانہ بی جے پی کے جو تمام ویدھائک ہے منتری ہے سانسد ہیں وہ سارے نیتہ موجود رہیں گے پارٹی کے تمام پدادکاری موجود رہیں گے رہو تک میں کیونکہ بی جے پی کے جتنے بھی ادھیکس بنتے ہیں حریانہ کے ان کا جو پدبھار کارے کرم ہوتا ہے پدبھار سنبھالنے کا کارے کرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہو تک میں ہی ہوتا ہے جو پیچھلے ادھیکس تھے نائب سینی جو مکہ منتری بھی ہیں انہوں نے جب کارے بھار سنبھالا انہوں نے روہ تک میں اپنا کارے بھار سنبھالا تھا اس کے علاوہ ان سے پہلے ہم بات کرے امکہ دھنکڑکی بات کرے صبح سبرالہ کی بات کرے ان کو بھی جو بی جے پی کی جمعہ دی گئی تھی حریانہ کی ان کے طرف سے بھی جو پدبھار کارے کرم رکھے گئے تھے ان کے کارے کرم بھی روہ تک میں رکھے گئے تھے اسی کڑی میں جو آج کل محلال بھڑھولی اپنا کارے بھار سنبھال لیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ منتری نائب سینی کی موجودگی رہے گی بی جے پی کے تمام ویدھائی اکسان سد منتری موجود رہیں گے پارٹی کے پردیش پتہ دیکھاری موجود رہیں گے اور کہنا کہ جو ایک چنوٹیوں بھرا کارے آیا کال رہنے والا ہے محلال بھڑھولی کا کیونکہ دیکھئے ممتاز تین مہینے بعد حریانہ میں ویدھان سوا چناؤ ہونے ہیں وید جان سوا چناؤں میں اترنے جا رہی ہیں جی شکریہ آنیل آپ کا اس تمام اہم جانکاری کے لیے بہت شکریہ آپ کا اور اب آگے بڑتوے روک ہیمارچل پردیش کا کریں گے آپ کو تانے کی ہمارچل میں تین سیٹو پر مت کرنا جاری ہے دہران نالاگڑ اور ہمیرپور میں ووٹو کی گنتی لگتا جاری ہمارچل میں تین سیٹو پر اپ چناؤ ہوا اور ہمارچل کی گنتی جاریے پوستل بالت پیپر سے مد کرنا کی شروعات ہوئی تھی آج نتیجے کا دین ہے دیکھنا ہوگا کہ اس بار عوام نے تینوں سیٹو پر کس کے دل میں جگہ بنائیں پوستل بالت پیپر سے مد کرنا کی شروعات ہوئی تینوں سیٹو پر کانگریس اور بیجو پی کے بیچ کڑا مقابلہ اور اس بیچ دہرہ سے میرے سیوگی منوز دیمان جڑ گئے میرے ساتھ منوز تین سیٹو پر اپ چناؤ ہوا ہے مارچل پردیش میں ان میں سب سے زیادہ چرچاؤں میں دہرہ ویدان سبہ سیٹ رہی کامریش تھاکور یہاں سے کانگریس کے امیدواریں مکہ منتری کی دھرم پتنی ہے بیجو پی کانگریس کے بیچ کڑا مقابلہ ہے ابھی آپ یہاں موجود ہیں کیا چل رہا ہے ووٹو کی گنتی کو لے کر کون سے راؤنڈ کی کاؤنٹنگ جاری ہے کون کس پر بھاری پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل ممتاز دیکھئے آج جو ہے تین ویدان سبہ سیٹو پر جو ہمارچل پردیش کی ہیں ان میں سے تینوں ویدان سبہ سیٹو پر آج اپچناب کی مدگنہ ہو رہی ہے جن میں اگر دہرہ کی بات کی جائے تو دہرہ کی سیٹ خود با خود ہوت سیٹ بن چکی تھی اور جیسے سبہ آٹ بجے مدگنہ شروع ہوئی کچھ دیر بعد جو رجان آنے شروع ہوئے تو ان میں بھاچپا پرتیاشی جو ہے وہ چھے سو متوں سے آگے چل رہے تھے اس کے بعد جو ہے لگاتار جب پانچوا راؤنڈ آیا ہے تو اب کانگریس کی پرتیاشی جو ہے وہ چھے سو چھتیس متوں سے جو ہے وہ آگے ہو چکی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب یہ کانٹے کی ٹکر ہے اور اس ٹکر میں کہیں نہ کہیں کانگریس آگے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے باہر جو ہے کانگریس کے جو لوگ ہیں انہوں میں اچھا کاسا دیکھا جا رہا ہے نارے بازی ہو رہی ہے ساتش بازی بھی شروع ہو گئی ہے کیونکہ چھتیس کی بڑت یعنی کی پانچ وہ راؤنڈ ہو چکے ہیں جن راؤنڈ میں ہوشیار سنگھ کو بڑت ملی تھی لیکن اب جو پانچوا راؤنڈ آیا ہے اس کے آگے اب جو ہے وہ کانگریس کا گھر مانا جا رہا ہے یعنی کی کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کا گھر مانا جا رہا ہے تو کہیں کہیں بازی پلٹ بھی سکتی ہے لیکن ابھی پانچ راؤنڈ باقی ہیں یعنی کی دس راؤنڈ ٹوٹل ہونے ہیں پانچوے راؤنڈ میں چھ سو چھتیس جو مت ہیں اس کی بڑت جو ہے وہ کانگریس نے بنا لی ہے اور ابھی چھتا راؤنڈ بھی آ چکا ہے ممتاز تو چھتے راؤنڈ میں بھی دیکھتے ہیں کہ آخر کتنا انہوں نے بڑت جو ہے وہ حاصل کی ہے یعنی کی تین سو ساٹھ لگاتار سے بڑت جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور چھتے راؤنڈ میں جو ہے وہ کملیش تھاکور نے سولہ ہجار نو سو چراثی مت لیے ہیں اور ہشیار سنگھ کو پندرہ ہجار ایک سو انہتر مت پڑے ہیں یعنی کی ایک ہجار آٹھ سو پندرہ کی لیڈ جو ہے وہ کانگریس نے حاصل کر رہی ہے جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ یہ سیٹ ہوت سیٹ ہے اور واقعے میں آپ ریزلٹ آ رہے ہیں ایک ہجار آٹھ سو کچھ متوں کی لیڈ جو ہے یعنی کی ایک ہجار آٹھ سو پندرہ مت یعنی کی کانگریس کو ایک ہجار آٹھ سو پندرہ متوں کی لیڈ جو ہے وہ چھتے راؤنڈ میں یہاں مل چکی ہے اور شیار سنگھ ایک بار پھر سے پیچھے ہو گئے ہیں اسی طرح ہمیرپور میں بھی جو ہے وہ پشپیندر برما لگاتار بڑت بنایا ہوئے ہیں سترہ سو نو متوں سے آگے چل رہے ہیں نالا گھر میں بھی جو ہے کانگریس آگے چل رہی ہے دیرہ میں بھی اب جو ہے ایک ہجار آٹھ سو پندرہ متوں سے جو ہے وہ کانگریس آگے ہو گئی ہے تو بازی کہیں بھی پلٹ سکتی ہے ابھی چار راؤنڈ جو ہے وہ باقی ہیں بیلٹ پیپر کا ریزلٹ جنہ باقی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے آٹھ ہجار یہ جو جتنے بھی مت پڑے ہیں یعنی کی کہا جا سکتا ہے ابھی تک کل مت جو ہے وہ ان کی کاؤنٹنگ ہو چکی ہے ساتوہ راؤنڈ آنے والا ہے چھٹے میں جو ہے کانگریس نے بڑت حاصل کی ہے تو ایک طرف بات کی جا سکتی ہے نام ممتاز کہ یہ جو مقابلہ ہوا ہے یہ کڑی مشکت کڑی مشکت دونوں ہی دلوں نے کی تھی چاہے بھاجپا کی بات کر لیں یا کانگریس کی بات کر لیں مکہ منتری کی دھرم پتنی کو چناوی میدان میں اتارا گیا تھا چناوی پرچار بھی تیج کیا گیا کانگریس کی طرف سے کافی زیادہ جو ہے وہ چناوی پرچار پر دیا گیا تھا بھاجپا نے بھی اپنی پوری طاقت دہرہ میں لگا دی تھی سیٹ کو جیتنے کے لیے لیکن اب جو ریزلٹ آ رہے ہیں تو ایک ہزار آٹھ سو پندرہ متوں کی بڑت جو ہے وہ کانگریس نے بنا لی ہے کل ملا کر کے ابھی چار راؤنڈ جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں اس کے بعد پتا چلے گا کہ آخر آج کے دن کس کے سرطات سجے گا یعنی کچھ دیر کی بات ہے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ لے گا اس کے بعد تصویر بھی ساپ ہو جائے گی کہ کس کو جادہ مت پڑے ہیں پھر حالہ بھی ممتاز کانگریس وہ ایک ہزار آٹھ سو پندرہ متوں کی بڑت بنائے ہوئے ہیں ممتاز ٹھیک آپ نے منور سب کی نگائیں ان تینوں چناو کی سیٹوں پر اور مقابلہ بہت دلچسپی رہا پوسٹل بیل پیپر سے مت گڑنا کی اشربات ہو چکی لیکن جیسے کہ آپ نے بتایا کانگریس کے خیمے میں خوشی ابھی حالہ کہ ابھی ووٹوں کی گنتی ہونا باقی ہے لیکن پھر بھی کانگریس کے لیے اچھی نشانے آئے باقی دو سیٹوں پر کیا چل رہا ہے منوج ممتاز دیکھیں اگر ہم ہمیرپور کی بات کر لیں تو ہمیرپور میں دوسرے راؤنڈ میں بھی جو ہے وہ عشی شرما لگاتار آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے ہیں عشی شرما جو ہے وہ پیچھے چل رہے ہیں اور ماف کیجے گا عشی شرما پیچھے ہیں اور پشپیندر برما جو کانگریس سے ہیں وہ آگے چل رہے ہیں تو لگاتار بڑھت جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور ایسے میں ہر طرف جو ہے وہ کانگریس آگے بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں نالا گڑکی تو دوسرے راؤنڈ میں کانگریس پرتیاشی جو ہردیب بابا ہے وہ 1571 متوں سے آگے چل رہے ہیں یعنی کہ دوسرے راؤنڈ میں بھی ہردیب بابا آگے چل رہے ہیں وہی دوسری اور اگر بات کی جائے تو ہمیرپور سے کانگریس پرتیاشی 1709 متوں سے آگے چل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تینوں سیٹوں پر جو ہیں وہ لگاتار آگے بڑھتے ہوئے چل رہے ہیں اور تیسرے راؤنڈ آ چکا ہے منتاز اس وقت اگر بات کریں ہمیرپور کا تو اس میں بھی کانگریس 1707 متوں سے آگے بڑھی ہے یعنی کہ 1707 متوں سے ہمیرپور آگے چل رہا ہے 1815 سے دہرا آگے چل رہا ہے اور نالا گڑ بھی آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے تو 1571 متوں سے نالا گڑ میں بھی کانگریس پرتیاشی آگے ہیں تو دیکھیں یہ طاقت اگر بات کری جائے تو طاقت تو دونوں ہی دلوں نے لگا دی تھی چاہے وہ ہمیرپور کی سیٹ ہو دہرا کی سیٹ ہو یا پھر نالا گڑ کی سیٹ ہو کیونکہ دیکھیں تین نردلیوں نے اسطیفہ دیا تھا بھاتپا میں شامل ہوئے اس کے بعد یہ اپچناب ہوئے ہیں اور اپچنابوں میں اب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کانگریس تینوں سیٹوں پر آگے چل رہی ہے حالانکہ ابھی راؤنڈ کچھ ہی آئے ہیں کچھ راؤنڈ باقی ہیں تو راؤنڈ میں پتا چلے گا کہ آخر کون بڑھت بنائے ہوئے ہیں فیلحال ابھی چھے راؤنڈ دہرا میں ہو چکے ہیں چھے راؤنڈ میں کانگریس پرتیاشی آگے ہو چکی ہے ہمیرپور کی بات کرے تو ہمیرپور میں تیسر راؤنڈ آیا ہے اس میں بھی ڈاکٹر پشپیندر ورما وہ آگے چل رہے ہیں کانگریس سے ہیں یہ اور اگر نالا گڑ کی بات کرے تو نالا گڑ میں بھی کانگریس آگے چل رہی ہے تو کل ملاکر کے کہا جا سکتا ہے کہ کانگریس جو ہے اس وقت لیڈ پر ہے آگے چل رہی ہے باقی راؤنڈ ابھی آنے باقی ہیں باقی راؤنڈ کا پتا چل جائے گا کہ کیا باقی میں کانگریس نے لیڈ کر لیا ہے جس طرح سے جیت کے دعوے بھاجپا کر رہی تھی جیت کی باتیں ہو رہی تھی تو اب یہ جو نتیجے آ رہے ہیں یہ نتیجے بلکل صاف کر دیں گے کہ آخر جو باتیں تھے وہ کہاں گئے وہ باتیں کہاں گئی اب کانگریس آگے چل رہی ہے اور بھاجپا پیچھے چل رہی ہے ابھی باقی راؤنڈ اور بھی ہیں ان راؤنڈ میں پتا چل جائے گا کہ کیا باقی میں کانگریس جیت رہی ہے یا بھاجپا جیت رہی ہے اشارہ تو کہیں نے کہیں ممتاز ہو چکا ہے لیکن اب آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا باقی میں جو آنے والے راؤنڈ ہیں ان میں کتی لیڈ بھاجپا کو ملتی ہے اور کانگریس کو کتی لیڈ ملتی ہے ممتاز منوش بیر شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ روک کریں گے ایک خبر کی تہہ تک میں اپترکھنڈ کا اپترکھنڈ کی بھی دو بدھان سبا سیٹوں پر اپچنا ہوا بدرینات اور مگلور سیٹ پر اور آج ان دو سیٹوں پر بھی نتیجے سامنے آئیں گے ووٹوں کی گنتی شروع ہو چکی ہے صبح آٹھ بجے سے ووٹ گینے جا رہے ہیں پہلے پوسٹل بالٹ پیپر کی مدگڑنا ہوئی ہے اور ووٹنگ کی کاؤنٹنگ کے لیے سرکشہ کے بے حد پختہ انتظام کیے گئے بڑا پڑیٹ ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر اس وقت کا چکھنڈ میں بھی دو سیٹوں پر اپچنا ہوئے یہاں بھی ووٹوں کی گنتی جاریے لگتار صبح آٹھ بجے سے مدگڑنا جاری ہے سرکشہ کے بے حد پختہ انتظام کیے گئے مدگڑنا کے لیے منگلور اور بدرینہ دو سیٹوں پر اپچنا ہوئے ہیں میرے سیوگی ناصر حسین میرے ساتھ جڑ گئے اس قبر پر ناصر دو بدان سبا سیٹوں پر اپچنا ہوئے اترکھن میں بھی آج دو رسیٹوں پر ووٹوں کی گنتی جاری ہے کیاپ ڈیٹھے ناصر آپ کے پاس دو رسیٹوں پر کیسا چل رہا ہے مقابلہ بھی کتنے راؤنڈ کی گنتی پوری ہو چکی ہے تمام چیزیں تفصیل سے بتائیں اترکھن میں اپچناو کو لے کر کے آج مدگڑنا کرتے ہیں صبح آٹھ بچے مدگڑنا شروع ہوئے ہیں تو سیٹوں پر چکی اپچناو دو دو سیٹوں پر ہی مدگڑنا ہوئے ہیں چمولی کے ایک وارٹر میں مدگڑنا ہوئے ہیں ہر دوار ڈیوی ایک وارٹر میں ہی مدگڑنا ہوئے ہیں یعنی دیم کاریال کے مدگڑنا دو دو جلو میں جا رہی ہے منگلور شیٹ کے اگر ہم بات کریں جو کانگریس سے وہ بڑک بنا کر چل رہی ہے اور دوسرے نمبر پر دکھتا ہے اور دوسرے نمبر پر بی جیٹی ہے وہیں اگر ہم بزرنات شیف کی بات کریں تو بزرنات شیف پر لگاکار جو کانگریس سے وہ بڑک بنایا ہوئے ہیں علاوہ یہ مانا جا رہا تھا کہ جو جن کی اچھی کی اکھالی ہوئی تھی راجندر بھنڈاری کے پر گیاتی ہیں بی جیٹی کے وہ بڑک بنا کرتے ہیں مانگلوش اس پر کڑا مقابلہ دیتنے کو مل رہا ہے دوسرے راؤنڈ کی مدگنڈا اب تک ہو چکی ہے اور دوسرے راؤنڈ کی اگر مدگنڈا کی بات کریں اس میں جس طرح کے ریجلٹ آئے ہیں وہ کہنے پر کانگریس سے وہ بہتر ہیں اس کی کانگریس لگاتار بڑک بنایا ہوئے ہیں پہلے راؤن میں بھی کانگریس بڑک بنایا ہوئی تھی دوسرے راؤن میں بھی کانگریس بڑک بنایا ہوئے ہیں ابھی دوسرے راؤنڈ کا جو ریجلٹ ہے وہ آیا ہے اور ابھی 4,300 سنٹر ووٹ سے جو کاجی نیجا مدین ہے وہ آگے چل رہے ہیں اس طرح اور بسکر جو بہتر کی باریوی رایوان کو 2945 ووٹ ملے ہیں اور بی جی پی کو قریب 925 ووٹ جو سے راؤن میں ملے ہیں کون ملاد کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک سب سے آگے کاجی نیجا مدین چل رہے ہیں اور ان کو قریب اپ سک 8,980 ووٹ مل چکے ہیں جب بھی کارتازی بھرانک کو 1300 مہتر ووٹ ہی ملے ہیں جب بھی کچھے نمبر پر بی ایس پی یعنی 1590 ووٹ ان کو ملے ہیں تو کون ملاد کی نکتے ہیں کہ جس طرح کے ریزلٹ آ رہے ہیں وہ کہیں نہیں چوکانے والے ہیں مغلو سے سر کیونکہ یہ مانا جا رہا تھا کہ بی جی پی بڑھت بنا سکتے ہیں لیکن کہیں بی جی پی چیزے نمبر پر پکھائی تاری مہیں کونگریٹ اب تک پہلے نمبر پر نظر آ رہی ہے یعنی دونوں ہی سیٹوں کے اگر ہم بات کریں تو دونوں ہی سیٹوں پر لگاتار کونگریٹ بنایا ہوئے ہیں اب دیکھنا ہی ہوگا کہیں گے اس سرے کی گیاتیں اس بنید تک تمام اس سرے کی پائین ہو جائے گی حالانکہ یہ جو تلتا رہتا ہے اس سرے کی مدگرنا ہوتے ہیں کوئی آگے آتا ہے تو اس ریچھا آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا دونٹی دیگا ہو پر کونگریٹ آگے بیجے پی نکلتی ہے یا نہیں نیسے بنگلور سیٹ پر کرتا ہے بھڑانا کو لے کر پہلے ہی ویپک شملہ ورثہ بیجے پی پر کی باہری امیدوار ہیں اچانک سے آئے اور اچانک سے ان کو ٹکٹ دے کر یہاں سے امیدوار بنا دیا گیا لگی رہا تھا کہ شاید کچھت تک نقصان ہوگا حالانکہ نتیجوں میں ابھی وقت ہے لیکن کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہوا نظر آرہا آپ کو اس سیٹ پر کی باہری امیدوار اتارا گیا میدان میں لیکن جاہے طور پر جس طرح کی اس سیٹی مملوک اس پر رہی ہے پہلے سے کیونکہ ساجی نیجام الدین پہلے ودایت رہے تھے ہیں دوسرے جو پرتیاتی ہیں بسکر کے جلیوور رحمان ان کے جو پتا ہیں وہ ودایت تھے اور ان کے دوسرے کے بعد اس کی خالی ہوئی تھی جاہے طور پر دونوں محبوبت نیتا اس سیٹ پر ماننے جا رہے تھے وہیں اگر ہم بیجیتی کے پرتیاتی کرتا سین بڑھانا کی ذات کرتا سین بڑھانا دوسرے راجے میں وہ کہیں 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 ودایت رہے ہیں تو ایسے میں ان کی جو نیتا گریہ ہیں ان کی جو راجے میں بہت اچھی چمکی ہے لیکن یہاں اترا کھن میں آنے کے بعد خاصوں کو منگلو سیٹ پر منگلو سیٹ پر کہیں 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 دوسرے طریقے کے ہیں وہاں پر جسہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن جس طریقے کا چناؤں انہوں نے یہ بات صحیح جا رہی تھی شروعاتی دورتوں کے بہاری ہیں اور بہاری بنام انسانی کا ہی چناؤں اس طریقے سے آزاریت نظر آیا اور لگاتار اس کے رہے کے پرچا پرسار کاؤنگلز اور بسا پارٹی لیکن اس طریقے سے بی جی پی کے پرچا پرساری کے صرف میں مکتمنطری پہنچے پرچا پرسار کرنے اور تمام جو جو نیتا ہیں بی جی پی کے انہوں نے ڈٹ کر وہاں پر پرچا پرسار بی جی پی کے نیتا کے روپ میں کیا تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ سری تکر ضرور دے سکتے ہیں کرتازی مورانہ حالانکہ شروعاتی دور میں جو ریجلٹ آ رہے ہیں وہ بی جی پی کے خیور میں نہیں ہیں سب کاؤنگریس بڑک بناتی دکھائی جائے ہیں لیکن اینہ کے ہی آگے آنے والے فمیر میں کچھ نتیجے بدل بھی دکھتے ہیں کیونکہ جس طریقے کے پرچار پرسار بی جی پی نے کیا ہے اور جس طریقے کے سیتی رہی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ جس طریقے کا حالات منگلوں میں اس کو نوی چناؤں کے دن اور دھروی کرن ہوا اس کا فائدہ دینا کہ ہی بی جی پی اور کانگریس دونوں پارٹے وہ ملت سکتا ہے اگر ایک طرف وہ پڑھتا ہے تو جاہز طور پر کہ شکریہ ناصر آپ کا اس جانکاری کے لیے بہت شکریہ